موسیقی دھمکیا میں اس پیغام کہاں سے آیا وزیراعظم نے امریکہ کا نام لے لیا کہتے ہیں سات یا آٹھ مارچ کو امریکہ سے ایک پیغام ملا پیغام میں عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی اس کا ذکر تھا کہا گیا عمران خان چلا گیا تو پاکستان کو ماف کر دیں گے صرف پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا کیا ہم نوکر ہیں یہ بھی کہا ان کے روس جانے کے فیصلے میں سب کی مشابرت شامل تھی سنڈے کو ووٹ دی جائے گی اس ملک کا فیصلہ ہونے لگا کہ یہ ملک کس طرف آپ جائے گا آخری گین تک میں مقابلہ کرتا میں کبھی ہر زندگی میں نہیں مانی میں تو ووٹ کا جو بھی ریزالٹ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آنگا جو بھی ریزالٹ ہو وزیراعظم کا قوم سے خطاب میں استیفہ دینے سے انکار اطوار کو تہی کے ادم اعتماد پر ووٹنگ میں ملکی سمت کا فیصلہ ہوگا خاموش نہیں بیٹھوں گا آخری گین تک مقابلہ کروں گا قوم سے غدداری ہو رہی ہے سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا دیکھنا چاہتا ہوں کون جا کر اپنے ضمیر کا فیصلہ کرتا ہے 24 نیوز کا وزیراعظم کے الزامات پر امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ امریکی محکمہ خارجہ نے وزیراعظم کے الزامات مسترد کر دیئے پاکستان کو کوئی دھمکیا میں اس خط نہیں بھیجا گیا طریقہ دمی اعتماد میں امریکی مداخلت کے الزامات میں کوئی صدا کرتے ہیں جب میں امریکہ کو للکار رہا تھا تم بوٹ پالش کر رہے تھے تمہارا آنا وین الاقوامی سازش تھا مولانا فضل الرحمن کا وزیراعظم کے الزامات پر ادعمل اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک تھا تو کیا امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیا گیا ایاشیوں کا تمہارا دور ختم ہو چکا مسلم لگنون نے عمران خان کو پاکستان کے لیے تھریٹ قرار دے دیا وزیراعظم کے عہدے پر بیٹھے شخص کو اپنے تقدس کا خیال کرنا چاہیے سیاسی طور پر دیوالیا ہونے والے شخص کے پاس الزامات کے علاوہ کچھ نہیں رہا اگر یہ مراسلہ سات مارچ کو آیا تھا تو اس وقت قومی سلامتی کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا خیر ملکی ڈپلومیٹ کی مبینہ گفتگو پر مبنی مراسلے پر شدید تشویش کا اظہار پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل برداشت پرار دے دی حکومت کا سفارتی آداب میں خط کا جواب دینے کا فیصلہ متعلقہ ملک کے سفیر کو دفتری خارجہ بلا کر احتجاجی مراسلہ دیا جائے گا اس ملک کے دارل حکومت تک احتجاج پہنچایا جائے گا قومی اسمبلی گو عمران گو کے ناروں سے گونجھوٹے خرشید شاہ نے بتایا ایوان میں آپوزیشن کے 173 ارکان موجود تھے حکومت کے باعث منحرف ارکان ہمارے ساتھ ہیں اجلاس میں تحریک اعتماد پر ووٹنگ نہ ہوئی اسمبلی اجلاس شروع ہوتے ہی آپوزیشن ارکان نے ووٹنگ کا مطالبہ کیا جس پر جیپٹی سپیکر نے اجلاس 3 اپریل ساڑھی گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا عمران خان وزیراعظم رہیں گے یا نہیں فیصلہ اتوار کو ہوگا یہ خط جھوٹا اور پروڈ ہے اس طرح کے خط دن رات آتے ہیں شہباز شریف وزیراعظم پر برس پڑے عمران نیازی ہمارا مو نہ کھلواؤ ہم اس گھٹیاں لیول تک نہیں جانا چاہتے جہاں تم جا چکے ہو عمران نیازی نے غیر قانونی فنڈ چھپائے آپ کے گھر میں کرپشن ہے قوم نے دیکھا 172 ارکین ایوان میں تھے عمران خان بھیک مانگ رہا ہے سب کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میری کرسی بچائیں بلاول گھٹو کی تنقید ایوار بولے عمران خان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں کب تک بھاگے گا صرف ایک ہی باعزت راستہ ہے مصطعفی ہو جائیں اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اینارو مل سکتا ہے تو اب بہت دیر ہو چکی متحدہ اپوزیشن کا عمران خان کو اینارو دینے سے انکار شہباز شریف کے گھر اجلاس میں متحدہ اپوزیشن کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا علامی میں کہا گیا کہ گمراہ پن خبریں ہمارے فیصلے کو تبدیل نہیں کرا سکتی عمران خان وزیراسم کے منصب پر خیر آئینی طور پر قابض ہیں تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ملک میں نئی جمہوری اور آئینی روایات قائم کی جائیں گی متحدہ اپوزیشن نے اپنی اکثریت ثابت کر دی عمران خان پتہ نہیں کون سا گلو لگا کر کرسی سے چپکے ہوئے ہیں ہم شہباز شریف کو دوسری کرسی پر بٹھائیں گے سردار اختر وینگل کا تنز مولانا آسد کہتے ہیں ہم اپنی ممبران کا تحفظ بھی کریں گے اور ادم اعتماد کامیاب بھی بنائیں گے امیر حیدر ہوتی کا وزیراسم کو نا گھبرانے کا مشورہ اب ان کا جو مسلسل بائیکاٹ ہے وہ اس نظریے کو تقویت دے رہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ سرکردار آنما اس سازش میں پوری طرح ملوث ہیں بیرونی طاقتوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور وزیراعظم امران خان کو ہٹائے جانا جو ہے وہ ایک بنیادی مقصد ہے اس سارے عمل کا اپوزیشن حکومت بدلنے کی سازش میں شریک ہے اپوزیشن رہنما بیرون ملک سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں فباد چہدری کا الزام دعویٰ کیا کہ سازش نواز شریف کے گھر سے شروع ہوئی وزیراعظم استیفہ نہیں دیں گے آخری گین تک لڑیں گے این ارو اپوزیشن کو نہیں ملے گا لیکن آپ شاید آپ سے این ارو مانگ رہے ہیں تو آپ کو یہ شفتت کریں گے زرداری صاحب آپ اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی موجود ہیں تو پارلیمانی سیاست میں کب تک لارہے ہیں کس سیلیکشن شفت کا جائدہ خود لیں نہ لیں یہ خط بھی جانی یہ بھی جانی آصفہ بھٹو آئندہ انتقابات میں حصہ لیں گی آصفہ علی زرداری کا صاحبزادی آصفہ کو پارلیمانی سیاست میں لانے کا اعلان مزید کہا ہے عمران خان اب کچھ بھی نہیں کر سکتا عمران خان پر شفقت نہیں کروں گا یہ خط بھی جالی ہے اور یہ بھی جالی ہیں حکومت کا منڈٹ بھی جالی ہے معابنے خصوصی شہباس گل اب بھی امریکی پبلک یونیورسٹی کے پی رول پر دی نیوز کی ریپورٹ نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا شہباس گل یونیورسٹی میں بطور کلنیکل اسسٹن پروفیسر تائینات تنخواہ اور ملازمت کو کابینہ ڈیویجن میں ڈکلیئر نہ کیا یونیورسٹی کے جانب سے دی نیوز کو تحریری جواب میں تصدیق کہا شہباس گل یونیورسٹی کے ملازم اور ان کی سالانہ تنخواہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سات سو ستر ڈالر ہے پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں پاکستان نے روپے کی بے قدری جاری ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انڈر بینگ میں ڈالر ایک سو ترہ سی روپے اٹھالیس پیسے کا ہو گیا اوپر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ایک سو پچاس سی روپے تک چاہ پہنچی ایل پی جی کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تیرہ روپے چونتیس پیسے اضافے کے بعد ایل پی جی کی فی کلو قیمت دو سو تین تیس روپے اٹھتر پیسے ہو گئی ایل پی جی کا گیارہ آشاریہ آٹھ کلو کا گھریلو سلنڈر ایک سو ستامر روپے چوالیس پیسے مہنگا ہو گیا گریلو سلنڈر کی نئی فیمر دو ہزار نو سو سولہ روپے گیارہ پیسے مقرر گراجے کے شہریوں کے لیے بری خبر بجلی کی قیمت میں تین روپے ستائیس پیسے پی یونٹ اضافہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق اپریل کے بلو پر ہوگا سارفین پر تین ارب اٹھاون کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ایندھن کی کمی اور پاور پلانٹس میں تکنیکی خرابیاں بجلی کا شارٹ پال پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہو گیا بجلی کی مجموعی پیداوار چودہ ہزار اور طلب انیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ سے تجاوز پانی کی کمی کے باعث ڈیم بھی خالی ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آٹھ گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری